بھاوانتر برپائی اوجنا میں جیسے میں نے بتایا سبجیاں انیس پرکار کی سبجیاں ہیں جن کا بھاوانتر برپائی اوجنا میں باغوانی خسلوں میں لاغو ہوتی ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں دس کروڑ گیرہ لاکھ روپے کی راشی یہ ہم نے کسانوں کو باٹی ہے پنجی کرنس میں کروایا کلملا کے اٹھاون ہزار کسانوں نے اور یہ لاب لیا چار ہزار ایک سو ستاسی کسانوں نے کیونکہ لاب اسی ستی میں ملے گا جب اس کا مارکٹ بھاؤس سے یعنی اس کی جو قیمت کاسٹ جو اس کی آئی ہے کاسٹ آف سوئنگ پیدا کرنے کی اس سے بھی کب اگر مارکٹ ریٹ ہو گیا تب اس کو ہم بھرپائی دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں جب پہلے چھپتے تھے سماچار کے سڑک پر علو پھینک دیئے سڑک پر سبجی پھینک دیئے سڑک پر ٹیماتر پھینک دیئے یہ کر دیئے وہ کر دیئے لیکن اس میں ایک شرط رکھی ہے کہ جس کو یہ لاب لےنا ہے پہلے وہ کسان ریشٹر کرائے اپنے آپ کو اگر ریشٹر نہیں کرائے گا تو پھر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی سمال نہیں کر پائے گا بینہ ریشٹریشن کے حالانکہ ریشٹریشن میں کوئی پیسہ نہیں لگتا پھر بھی لاپروائی کرتے ہیں ابھی پہلے دور میں دادری میں کچھ کسانوں کا معاملہ آیا ہمارے کشی منتری بھی مان گئے پتہ لگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریشٹر نہیں کرائے لاپروائی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے پھر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے بینہ ریشٹر کے تو پتہ نہیں کوئی بوئے گا یا بینہ بوئے یا کر کے پرچیاں پکڑا دے گا جو مجھے گھٹا ہو گیا کم سے کم ڈپارٹمنٹ کی پکڑ بنی رہے اس لئے ریشٹریشن ضروری ہے ریشٹریشن اگر نہیں ہوگا تو پھر ان کو وہ لاپ نہیں ملے گا اس کے ساتھ جیسے ہم نے بتایا سرسوں باجرہ دالے آدھی جب کھریدتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ بیچنے پڑ جاتی ہے تو وہ گھاٹے پر بکتی ہیں اس میں بھی 610 کروڑ روپیا یہ ہمارا اس میں تک لگ چکا ہے اس کو بھی ہم بھاوانتر بھرپائی یوجنا میں ہی مانتے ہیں کیونکہ زیادہ بھاو میں خریدا کم بھاو میں بیچنا پڑا ہمیں تو یہ بھاوانتر بھرپائی یوجنا میں یہ پیسہ بھی اس میں لگا تو کل 620 کروڑ روپیا کا خرچ اس میں کر چکے ہیں